ابھی ڈیم پر کتنے پرسنٹ ابھی کام چل رہا ہے اور اس کے اوپارے میں کیا پیش رفت ہی ہے ڈیم پر کام بند ہو گیا ہے سب سے بڑی خبر یہ ہے ڈیم پر جو بہت بڑا کرفتاری سے کام ہو رہا تھا چینی کمپنی تھی داسو ڈیم پر اور ورلڈ بینک کی فنڈنگ تھی اور آپ کمال ہے یہ بہت بڑا انٹیلیجنس فیلیر ہے سیکورٹی لیپس ہے کہ وہ تو تھوڑا تھا فاصلہ ہے بائیس کلومیٹر کا یہ تو خیر کوئی سات کلومیٹر کا فاصلہ پر ایک کمپ ہے وہاں سے جا رہے تھے شاید تو ایک کار کہاں سے چلی اور وہاں پہنچی راولپنڈی سے اس کی طرف جا رہے تھے ڈیم کی طرف اور وہ بیچ میں داخل ہو گئی داخل کیسے ہو گئی رینجر ساتھ ہوتے ہیں یہ تو مطلب ہے لاپروہی کی حد ہے کہ چینی اس پر تل گئے ہیں ملک حالت جنگ میں ایک طرح سے چلا گیا ہے دو کپٹن شہید ہوئے ہیں مزدور اغوا کیے گئے ہیں اور وہ گوادر کے قریب کونسی جگہ ہے وہاں پہ حملہ ہوا ہے اور یہ داسو والا واقعہ ہے تو چینیوں نے تہیہ کر لیا ہے ان کا رویہ بہت سخت ہے وہ تحقیقات میں شامل ہو گئے ہیں لیکن حارون صاحب یہ جو ایک نئی لہر اٹھی ہے دہشت گردی کی یہ بڑی خوفناک ہے اس میں آپ کو کتنا لگتا ہے ہمارا دشمن غالباً انڈیا کی بات کریں گے انڈیا کتنا کامیاب ہو گیا ہے میشت ہماری تباہ کرنے کریں گے ہماری میشت کو تباہ کرنے کریں گے اوہ اس سے کم از کم پچاس گناہ بڑی لہر تھی پانچ تین سے پانچ بڑے دھماکے ہوتے تھے جی ایش کیو پہ حملہ ہوا آئی سے ہی کے دفاتر پہ ہوا ہمارا ایک بلین ڈالر کا ایک جہاز جو ہے وہ کراچی میں تباہ کر دیا گیا الٹ رہنے کی بات ہوتی ہے ابھی ایسی پوزیشن میں ہم ہیں ابھی کیا ہوا ہے یہ وہی فوج ہے وہی ملک ہے وہی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں بات تو چوکس ہونے کی ہے نا انڈیا تو آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ کو تو کوئی چھپاتے تھوڑی ہیں وہ اعلان کرتے ہیں حجید اول کیا کہتا ہے چار ہیسوں میں بانٹ دیں گے ٹھیک ہے اور یہ تو کب میں کتنا عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ گلگت بلدستان اور اس ایریے میں سات سو آدمیوں کے انہوں نے ٹرینڈ کی ہیں جو حملہ کریں گے اسی طرح بلوچستان سب سے بڑا ٹارکٹ ہے ملک کاب انہوں نے اور یہ کیا کہتے ہیں جی نیرو اور گاندی کہ یہ انڈیا نہیں ہے اور یہ ہے وہ نیرو نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان ختم ہو جائے گا جو میں پاکستان انڈیا کے پرسپیکٹر میں نہیں کہہ رہا جنرل ایک اصول یہ ہے کہ جو ہروا دشمن آپ کے خلاف استعمال کرتے ہیں آپ بھی وہی کرتے ہیں اس میں نرمی دکھائی جا رہی ہے کچھ اور یہ جو نرمی ہے یہ خطرناک ہے اور کنفیوزن ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی اور حکومت میں بھی مثلا اشرف غنی کے یہ کہنے کے بعد کہ دس ہزار جنگ جو پاکستان نے داخل کر دی ہیں رباللہ صالح کے یہ الزامات کے بعد اشرف غنی کے ساتھ ون آن ون میٹنگ کی کیا تکت کیا جواز تھا جواز میں آپ سرز کرتا ہوں انٹرنیشنل پریشر ہے امریکہ کا تباہ ہوگا اور ٹارگٹ کیا ہے معاشی طور پر پاکستان کو تباہ کرنا داسو کے واقعے میں بھی اور وہ بلوچستان میں جو واقعہ ہوا ہے بد ہو گیا نا کام ٹائم پہ تو کام بڑیاں جو آئیں گی معاشی طور پر تباہ کرنا مقصود ہے اور قوم کو جاگنا چاہیے قوم کو اور میڈیا جاگنا چاہیے ایک بہت بڑا واقعہ جو ہو گیا افغان سفیر کی بیٹی کا مبینہ اقواہ عمران خان صاحب نے نوٹس لے لیا یہ اصل قصہ کیا مختلف ہے گھر سے سفارت خانہ سے وہ گھر سے سفارت خانہ سے وہ پیدل نکلتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی بے احتیاطی کی حد ہے ویسے تو بیچاری کے ساتھ بہت جاتی بھی اور ظاہر ہے اس کی مجرموں کو تلاش کرنا چاہیے اور انشاءاللہ تلاش بھی کر لیے جائیں گے سزا بھی ملنی سے اب وہ مطلب ہے یہ ٹارگٹ بھئی ہے پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنا اب یہ آج انڈین میڈیا پر کتنا چیخرا ہوگا یورپی یونین نے اس پر تشویش کا موسیقا موسیقا موسیقا